اور میں آج اس ویڈیو کی وساطت سے چیلنج کرتا ہوں دنیا کے تمام اس وقت کے اہلِ تشیعوں کو جو اکثر رافضی بن چکے ہیں کہ اپنے اصولِ محدثین پر مجھے ایک روایت صحیح دکھا دیں کہ آئمہ اہلِ بیت رضی اللہ عنہم اجمعین رحمہم اللہ اجمعین علیہم السلام یہ تینوں درست ہیں انہوں نے کبھی کسی صحابی کو گالی دی ہو ممرومر نیو غلطی پوائنٹ آٹ کرنا الگ چیز ہے ہم بھی کرتے ہیں کہ سیدنا معاویہ کی جو غلطی ہیں وہ آج تک محمد بھگت رہی ہے ملوکیت کی شکل میں ہم بھی بیان کرتے ہیں لیکن کیا اس کی بنیاد پر ان کو کافر کہنا شروع کر دیئے جائے یا ماذا اللہ استغفراللہ ان کو دوست کی کہنا شروع کر دیئے جائے یا منافق کہنا شروع کر دیئے جائے یہ تعلیمات سیدنا علی اور ان کے ماننے والوں کی نہیں ہیں احترام کا دامن ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے تو بھائیو پورشن نمبر ٹو یعنی رافضیوں میں جو نظریہ نمبر ایک آیا علم لدنی کا اب رافضی کو بھی سمجھ لیجیے یہ ٹرم کیا ہے رافضی دواد ہے عربی میں رافضی اصل میں جب سیدنا علی کے ساتھ لوگ شامل تھے صحابہ اکرام علیم ردوان وہ شیان علی کہلاتے تھے علی کے گروہ کے لوگ الحمدلہ ہم بھی شیان علی ہیں پولیٹیکلی عقیدہ میں منحج میں مسلمان اور اہل سنن پولیٹیکلی تو شیعہ واس ای پولیٹیکل ونگ آف مسلم یہ کوئی سیکٹ اور فرقہ نہیں تھا اینیشلی اور ہم اگر شیعہ بھی ہیں تو امار ابن یاسر والے ہیں مالک اشتر والے نہیں سعی بخاری میں عدیث موجود ہے سیدنا امار ابن یاسر نے بسرہ کے ممبر پر خطبہ دیا سیدنا حسن اوپر علی سیڈی پہ تھے وہ خود نیچے اور کہا کہ اے لوگو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہی ہیں بسرے کی طرف سے کوفے کے ممبر پر دیا بے شک وہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں دنیا اور آخرت میں عزت اپنی جگہ رکھی بتتمیزی نہیں کی لیکن اللہ نے تمہیں آزمایا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی اطاعت کرتے ہو اللہ کی اطاعت کیوں کہ امیر المومنین کی اطاعت دراصل اللہ اس کے رسول کیا تھا سورة النساء کے تحت یا ایواللہذین آمنوا اتی اللہ و اتی الرسول و اولی الامر منکو اس کے تحت احترام انہوں نے نہیں چھوڑا کہا دنیا اور آخرت میں بیوی ہیں لیکن یہاں ان کو غلطی لگی ہے اور وہ مجھے موقع نہیں ورنہ میں اس ساری حدیث بھی بتاتا یہ انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کہا نبی صلی اللہ نے پہلے ہی پیشنگوئی ہیں فرمائی تھی لیکن وقت کے ساتھ جب ملوکیت نے پنجے گارنے شروع کیے اور پھر بنو میہ کے حکمرانوں نے اور گورنوں نے ممبروں پر سیدنا علی کو گالی گلوچ اور برا کہنا اور لانتان شروع کیا اور یہ معاملہ ایکسٹریم کو جب پہنچا تو دوسری طرف بھی اس کا ایکسٹریم ریزرڈ نکلا کہ جو شیان علی تھے انہوں نے ماذ اللہ استغفراللہ اپنی نفرت مٹانے کے لیے سیدنا ابو بکر عمر اور سیدہ عائشہ اور طلحہ زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین کو ابھی گالیاں دینی شروع کرتی ہیں ولیعوذ باللہ حالانکہ اہل بیعت کے آئمہ رحمہم اللہ اجمعین اس میں حصہ نہیں بنے اور میں آج اس ویڈیو کی وساطت سے چیلنج کرتا ہوں دنیا کے تمام اس وقت کے اہل تشیعوں کو جو اکثر رافضی بن چکے ہیں کہ اپنے اصول محدثین پر مجھے ایک روایت صحیح دکھا دیں کہ آئمہ اہل بیعت رضی اللہ عنہم اجمعین رحمہم اللہ اجمعین علیہم السلام یہ تینوں درست ہیں انہوں نے کبھی کسی صحابی کو گالی دی ہو ممروم نیو غلطی پوائنٹ اوٹ کرنا الگ چیز ہے ہم بھی کرتے ہیں کہ سیدنا ماویہ کی جو غلطی ہیں وہ آج تک محمد بغدری ہے ملوکیت کی شکل میں ہم بھی بیان کرتے ہیں لیکن کیا اس کی بنیاد پر ان کو کافر کہنا شروع کر دیا جائے یا ماذا اللہ استغفراللہ ان کو دوست کی کہنا شروع کر دیا جائے یا منافق کہنا شروع کر دیا جائے یہ تعلیمات سیدنا علی اور ان کے ماننے والوں کی نہیں ہیں احترام کا دامن ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے تو ان کے جب ایکسریمیزم شروع ہوا تو جب یہ انہوں نے معاملات کیے تو سیدنا زید بن علی بن حسین یعنی حضرت حسین کے جو بیٹے تھے امام زین العابدین علی بن حسین ان کی آگے سے جو بیٹے زید جو امام باکر کے چھوٹے بھائی تھے انہوں نے جب یہ سیدنا ابو وقر عمر کے بارے میں گالی گلوڑ سنا تو انہوں نے کہا رفضونا انہوں نے تو ہمیں بھی چھوڑ دیا ہے ہماری تعلیمات ہے نہیں اور وہیں سے ان کا نام رافضی ڈل گیا اور مزے کی بات ہے کہ رافضیوں کو اہل سنت اور اہل تشیع دونوں ہی کہتے ہیں یہ مغدوبی علیم ہے وہ اہل تشیع کہتے ہیں ہم رافضی نہیں ہیں وہ رافضی جو ہیں وہ ہیں تو یہاں سے یہ معاملہ بگڑنا شروع ہوا تو یہ رافضیوں میں جو پہلا نظریہ آیا جو اہل سنت میں بھی پھر گسا اہل تصوف کے ذریعے سے وہ ہے علم لدنی کہ خاص علم ہے جو قرآن اور عدیس کے پہلے سینہ بہ سینہ خاص گوہوں سے چلتا آ رہا ہے میرے حال ہے جتنی تمہیدی گفت کو میں کر چکا ہوں اس کے بعد تو گنجائز ہی نہیں کہ اس کو بیان کیا جائے